تو دیول فیملی کے لیے یہ خوشکبری ہے اور بابی دیول کے فینس کے لیے اور بھی بڑے خوشکبری ہے خبر یہ ہے کہ انہیں مل گئی ہے نئی فلم اور چھوٹی موٹی نہیں بڑے بینر کی فلم ہے یہ اشراعج بینر کی فلم ہے نمسکر میرا نام ہے منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگنمن ری ایکسینی ایڈر ایٹ جے جی ایم ری ایکس اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کیجئے سبسکرائب تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز لگاتار مل سکے تو بابی دیول کا یہ اشراعج بینر سے نام جڑنے جا رہا ہے یہ انڈرسٹری کے حساب سے بریکنگ نیوز ہے بڑی نیوز ہے تو دیفنیٹلی دیول پریوار کے لیے تو خوشکبری ہونی ہی چاہیے لیکن اس کے معنی کیا ہے مطلب اس کے میننگ کیا ہے فلم میں ان کا لک کیسا رہے گا فلم ان کو رول کیا ہے تو جو جو جواب میرے پاس ہیں جو جو مجھے پتا چلا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں نمبر ایک یہ کونسے فلم ہے اس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں اس فلم کا ابھی تک کوئی نام نہیں ہے کیونکہ اس کا نام ابھی فائنل نہیں ہوا ہے لیکن یہ فلم وہ ہے جس میں آلیا بھٹے ہیں شروری واغ ہیں مطلب فیمیل سپائی ایجنٹ ہیں وہ اس فلم کے اندر ہیں اور ان کا سامنا ہوگا بابی دیول سے یعنی عبرار حق کا جادو جو چلا تھا اس سمیں وہ اب تک برقرار ہے اور اسی جادو کو ریکریٹ کرنے کی کوشش ہوگی اس فلم میں جس کا اب تک نام نہیں ٹائٹل نہیں ہے لیکن اس پائی یونیورس کی فلم ہے اب یہاں سوال نمبر دو کہ بھئی اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر انڈیا اور پاکستان کا کنیکشن بہت رہتا ہے اس پائی یونیورس میں تو کیا اس بار بھی ایسا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کا کھیل کھیلا جائے گا یہاں پر یا کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے اس فلم کے اندر کہ بھارت میں ہی ٹکر ہو رہی ہے یا بھارت سے باہر ٹکر ہو رہی ہے تو یہ بڑا انٹسنگ ہوگا دیکھنے کا کہ بھئی رول کیا ملتا ہے تیسری چیز ہم سب جانتے ہیں کہ بابی دیول نے یہ صاف کہا ہے کہ بھئی ان کو بینر سے کوئی مطلب نہیں ہے فلم کے بجٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ فلم کتنی بڑی بننے جا رہی ہے ان کو جس چیز سے مطلب ہے ان کو رول کیا ہونے والا ہے رول چھوٹا ہوگا بینر بڑا ہوگا اس سے رول نہیں کریں گے لیکن رول دمدار ہونا چاہیے تو ہم یہ مان رہے ہیں کہ یشراج بینر کی اس فلم کو اگر انہوں نے ہاں کیا ہے تو کچھ سوچ کے ہی ہاں کیا ہوگا جس طرح کی میڈیا ریپورٹ سے ابھی بابی دیول کی طرف سے کنفرمیشن نہیں ہے یشراج فلم کی طرف سے کنفرمیشن نہیں ہے لیکن میڈیا ریپورٹ کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے تو اس کے اندر پارٹ یہ ہے کہ مطلب یہ رول خاص طور پر بابی دیول کو دھیان میں رکھ کر لکھا گیا ہے سپائی یونیورس میں مطلب وہ جو کریکٹر ہے نا اس کریکٹر میں جان ڈالنے کے لیے ہی بابی دیول کو چنا گیا ہے تو یہ یہاں پر خاص چیز ہے نمبر چار اس میں لوگ کیا ہوگا یہ ابھی تک خلاصہ نہیں کرا گیا ہے مطلب یہ دیرے دیرے سامنے آئیں گی لیکن کہا جا رہا ہے جو سامنے آ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ لوگ ہوگا مطلب ایسا لوگ ہوگا جو ڈیفرنٹلی بابی دیول جس کو نبھا پائیں گے جس کو جو مطلب کہیں نہ کہیں ریمارکے بل ہوگا دھیان جائے گا لوگوں کا ایسا لوگ فلم کے اندر رکھا جا رہا ہے شوٹنگ شروع ہونی ہے اس کی اس سال کے سیکنڈ آف میں مطلب جون کے بعد میں اب آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی تو وار ٹو کی تیاری چل رہی ہے یش راج فلمز میں اور یش راج فلمز اپنے سپائی یونیورس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں اور وشال کرنا چاہتے ہیں حالکہ یہ بہت بڑا جھٹکا لگا ہے سلمان خان کی طرف سے سلمان خان آج کل یش راج فلمز سے تھوڑا ناراض چل رہے ہیں اور اسی کیلئے شاید وہ ایسا کوئی چہرہ تلاش رہے ہیں تھوڑا ناراض ہیں وجہ یہ ہے کہ ٹائگر کا اگلا جو فلم آنے والی تھی پتھان ورسز ٹائگر وہ اس سے پہلے آنی تھی لیکن اس کو پوسپونٹ کر دیا گیا ہے اور انشت کال کے لئے پوسپونٹ کر دیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پتھان ٹو بھی پہلے آ جائے ہو سکتا ہے یہ تو الی فلم تو پہلے آئی رہی ہے اسپائی یونیورس کی جس میں فیمل اسپائیس ہیں تو لیکن ٹائگر ورسز پتھان آگے ہو گئے ہیں اور سلمان کھان نے صاف مانے کر دیا کہ بھائی میں ہر فلم میں اب کیمیون نہیں کروں گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے تو خیر یہ چیز یہاں پر ہے تو مطلب لیکن اس سال کے آخری میں فلم شوٹ ہوگی تو اگلے سال فلم کی امید آپ کر سکتے ہیں بابی جوال یشراج بینر کے ساتھ میں تو جیسے میں نے کہا کہ اس کا میسیج کیا ہے میسیج بڑا ایک دم کلیر کٹ ہے ایک دم کہیں کوئی کنفیوزر نہیں میسیج یہ ہے کہ یشراج فلم کی جب بات ہوتی ہے تو یہ بینر نہیں ہے صرف پروڈکشن آس نہیں ہے صرف اسٹوڈیو نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک کیمپ ہے کیمپ مطلب وہ ویسا کیمپ ہے جہاں سے دوری پوری دیول پریوار نے اپنی بنا کر رکھی تھی کہ وہ اس کیمپ سے نہیں جوڑیں گے اس کیمپ سے نہیں جوڑیں گے اترے سال کے گھٹ نرپیکشتہ رہنے کے بعد میں اب لگ رہا ہے کہ کیمپ نے انہیں ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے کیوں ہم کہہ رہے ہیں ایک تو سب سے پہلے یشراج فلم کی بات کریں باوی دول کی انٹری اپنے آپ میں کہتی ہے کہ کبھی یہ آپ کو یاد دی ہوگا در فلم سے سنی پا جی کا چھتیس کانخلا شروع ہوا تا ہے یشراج بینر کے ساتھ میں تو اب یہاں لگ رہا ہے کہ نئے ایکویشنز بن رہی ہیں پوری انڈسٹری کے اندر میں دوسرا ریڈ چلیز جو ہے جو شاروخ خان کی کمپنی ہے اور آرین خان جو ہے وہ اپنا OTT سیریز بنا رہے ہیں اس میں باوی دول کو لیا ہے سٹارڈم اور ان کا کریکٹر بھی بڑا دمدار کریکٹر ہے کہ بھئیہ سٹار کا ہی رول کر رہے ہیں تو یہ یہ جو شاروخ خان کیمپ کے ساتھ دوستی بڑی ہے اور وہاں ایکسپٹنس بڑی ہے یہ چیز اپنے آپ میں کہتی ہے کہ بھئی کام تو آگے ملتا رہے گا تی سیریز کے ساتھ تو ہم نے دیکھا یہ بہت بڑا بہنا رہا ہے پورے اس کے اندر اور تی سیریز کے ساتھ میں ابراہ حق کا کریکٹر تو تی سیریز کے ساتھ یہ ہے انیمل فلم سندیپ لیڈی ونگا کی فلم ہے تو یہاں بھی ایکسپٹنس ہے اور پوری پوری ابھی تک ڈسکشن چل رہا ہے کہ بھئی آگلی فلم ہے بابی دول کے بنے گی کیسے انیمل پارک یہ سوال یہاں ابھی تک اٹھ رہا ہے تو لیٹس سی اس کے اوپر سوال ہے کہ کئی لوگ چرچہ کر رہے ہیں کئی لوگ انٹری پانے کی کوشش کر رہے ہیں کئی لوگ چاہ رہے ہیں کہ کم پیسے میں رول کر لیں گے لیکن بھئی وہ رول مجھے دے دو کچھ اس طرح کی ڈسکشن چل رہی ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا وکی کوشل کی طرف سے بھی تو لیکن وہ تو فائنیل بات میں ہوگا جب فلم کی شوٹنگ شروع ہوگی آمر خان کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آمر خان پروڈکشنز کے ساتھ میں سنی دیول کام کر رہے ہیں لاہور 1947 میں کرنو دیول کام کر رہے ہیں راج کمار سنتوشی بھی اس کیم میں پہنچ چکے ہیں وہاں فلم کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب ہر اس کیمپ کے اندر ایک ایک سپٹنس بڑھ گئی ہے دوستی بڑھ گئی ہے اور وہ تب بڑھی ہے جب ان کی کسی کیمپ کے ساتھ دوستی نہیں تھی مطلب اپنے آپ کو گھٹنے رپیش بنا کے رکھا ہوا تھا کہ کسی کیمپ کے ساتھ نہیں جڑے گئے تو اس کے بعد بھی اگر ایک سپٹنس بڑھ رہا ہے تو کچھ کچھ انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ بھارت کی ستھی دیکھ لیجئے جو روس کے ساتھ بھی دوستی ہے امریکہ کے ساتھ بھی دوستی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہاں پر سلمان خان کا ایک بڑا نام رہتا ہے انٹرسٹی میں تو سلمان خان کے ساتھ تو دیول پریوار کی دوستی ہم سب جانتے ہیں کہ سلمان خان نے باوی دیول کو فلم دیرانے مدد کی تھی لیکن کبھی ایک وہ بھی دور تھا جب سنی پاجی نے سلمان خان کی مدد کی تھی ان کے خراب دور سے نکلنے میں تو اور اوپر سے دھرمیندر پاجی کو لے کے سلمان کے امن میں جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں تو مطلب یہ جو کنیکشن ہے دیول پریوار کے ساتھ سلمان کا تو وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے تو مطلب یا شاج فلم سے ریڈ چلیز ہیں امریکہ پروڈاکشنز ہیں یا ٹی سیریز ہیں یا سلمان خان ہیں تو ہر طرف کے کیم میں یہ دوستی یاری نظر آ رہی ہے ایسے مینیل کپو کی بات سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ بھئیہ کہ جب یہ رول آئے گا سامنے اپرار حقہ تو بھئیہ ستار ڈم چھا جائے گا ستار تو لارڈ بابی پہلے سے ہیں لارڈ بابی کے دیوانے پہلے سے ہیں لیکن اس کے بعد تو مطلب لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے وہی ہو رہا ہے پروڈکشن ناہوس ہاتھوں ہاتھ لیں رہے ہیں سٹوڈیوز ہاتھیں ہاتھ لیں رہے ہیں آنکھوں سے جو بولا انہوں نے اپرار حقے کریکٹر میں مطلب آس تک اس کی چرچہ ہوتی ہے کہ بھئی کیا کردار نبھا ہے تو چلیے ہم تو شب کامناہ دیتے ہیں کہ اچھے فلمیں ملیں اچھے رول کریں اور فلمیں خوب چلیں اور تاکہ پروڈکشن ہوس بھی کمائیں اور فینس کو بھی بہت دلی خوشی ہو چلیے ہماری طرف سے شب کامناہ نبسکار ہماری طرف سے